پی ڈی پی لیڈر سید بشارد بخارین جو دفعہ ترہیت ستہ سوالی کاتکران ونمدز ملکی چند کے یہاں ریاستہ نمز جو دفعہ ترہیت اکستہ تستہ تستہ تخصوصی اختیارہ دن آمد تیس سرکار سچنک کانتی پریشینی ایمور ریاستہ سے تاہم جو جمع کشیر مز دفعہ ترہیت ستہ سوالی ملکس مز لوگ گمرا کرنے ایوان جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے پانچ سال مکمل ہوئے ہیں آج پی ڈی پی کے سینر لیڈر بشارد بخاری نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے آرٹیکل تھری سیونٹی ون کا مطالبہ کیا ہے بشارد صاحب ہمارے ساتھیں بہت شکریہ بشارد صاحب آپ کا پہلے یہ بتائیں جو آرٹیکل تھری سیونٹی ون کا آپ نے مطالبہ کیا ہے یہ آپ کا ذاتی مطالبہ ہے یا پارٹی کا مطالبہ ہے ایجنڈا کس کا ہے یہ مطالبہ کے اتبار سے میں نے بات نہیں کی میں نے بات کی کیونکہ کل انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی جو تھا وہ آئین ہند کیلئے رکاوٹ تھا کیونکہ اس میں سپیشل پرویجنز تھے ہمارے لیے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آرٹیکل تھری سیونٹی اگر رکاوٹ تھا پہلے تھا نہیں کیونکہ ساری چیزیں تو آرٹیکل آئین ہند کے تہتی ہوئیں جتنی بھی ہوئیں چاہے ہمارا صدر ریاست گورنر ہو گیا چاہے وزیرعظم وزیرعالہ ہو گیا چاہے الیکشن کمیشن ہے چاہے ڈیلمٹیشن کمیشن ہو جاتا ہے باقی ساری چیزیں چاہے آپ سرکار ہٹا کی گورنر رول اس کے بعد پریزنٹس رول لگاتے ہیں وہ بھی آئین ہند کے تحت ہی ہے اب یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یہ بلکل رکاوٹ تھا تو میرے کہنے کا مطلب تھا اب اس کے لیے کہ آرٹیکل تری سیونٹی ون میں بھی جو دس گیارہ سٹھیٹس جن کو دیا گیا ہے اس میں بہت سارے زمرات کے تحت ان کو سپیشل پاورز دیے گئے ہیں تو اگر وہ پاورز آئین ہند کے لیے رکاوٹ نہیں ہیں تو آرٹیکل تری سیونٹی کیسے رکاوٹ تھا آئین ہند کے لیے اس لیے میں نے کہا کہ پھر اگر وہ رکاوٹ نہیں تو وہ بھی دے دیجئے آرٹیکل تری سیونٹی کے لیے تو سٹرگل تو جاری ہے اس کا مطلب ہم یوں سمجھ گئے کہ آپ اپنی ذاتی رائی اور آپ کا یہ ایک سیجشن ہے گورنمنٹ کو اس میں ذاتی رائی نہیں ہوتی ہے میں آپ کو پرسپیکٹو بتا رہا تھا کہ جب انہوں نے ایک بات کر لی اس کو میں پرسپیکٹو کے طور پر لے رہا تھا کہ اگر آرٹیکل تری سیونٹی ون میں بھی سٹیٹس کو سپیشل سٹیٹس ہے زمرات میں تو وہ کیوں آئی ہند کے خلاف نہیں ہے آرٹیکل تری سیونٹی کیوں تھا سو پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے آرٹیکل تری سیونٹی کیا ہے